آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے تین سے بارہ سیکنڈ کے اندر میں کمپنی نے دعویٰ کیا تھا کہ دونوں ٹوین ٹاور کو زمین دوز کر دیا گیا ہے انہوں نے اپنے وعدہ پر خری اتریا اور تین سے بارہ سیکنڈ کے اندر میں ہی دونوں ٹوین ٹاور کو زمین دوز کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھوہاں کا گھبارہ کس طرح سے اٹھا ہے آسمانوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بارود کے ذریعے ایک دھماکہ کیا جائے گا اور انہیں دھراشائی کر دیا جائے گا ان ٹاورز کو گرانے میں اب بہت ہی کم سمیں رہ گیا ہے ایک طرح سے کاؤنٹ ڈاؤن یہاں پہ چل رہا ہے اور سب کی نظریں لگاتار ان ٹاورز پہ بنی ہوئی ہیں کس طرح یہ دو بہو منزلہ امارتیں جن کی اونچائی قریب سو میٹر کے آس پاس ہے کس طرح یہ امارتیں تاش کے پتوں کی طرح نیچے گرتی ہیں اس کو دیکھنے کو لے کر لوگوں میں بہت اچھتا ہے کاؤتوحل ہے اس علاقے میں ایک بہت بڑی بیریکیٹر دی گئی ہے ان ٹاورز کے آس پاس لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے ساتھ کی ریزیڈنشل جو کالنیز ہیں وہ کھالی کروالی گئی ہیں لیکن ان ٹاورز سے دوری پر جو کچھ بہو منزلہ امارتیں ہیں وہاں پہ لوگ اپنی چھتوں پر اور اپنی بیلکنیز میں آ کر ان ٹاورز کے گرنے کا نظارہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دیکھ اسی طرح کی بیلڈنگ میں ہیں جو ان ٹاورز سے قریب ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ستھت ہے اور دنوں سے کئی مہینوں سے یہ یاد کل رہی تھی ان ٹاورز کو گرائے جانے کی آپ کو یاد دلا دیں سپریم کورٹ نے آباہ کورٹ کے اس فیصلے پر اپنی مہور لگائی تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان دونوں ٹاورز کو دھوست کیا جائے گا انہیں دھوست کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وائلیشنز پائے گئے نومز میں بہت سے نیموں اور قانونوں کو تاک پر رکھ کر ان دو ٹاورز کو بنایا گیا جس طرح کی اجازتیں سپر ٹیک کو ملی تھیں ان اجازتوں کی اوہلنا کر کے اور جس طرح سے ایک بھرشتہ چار کا ایک مسئلہ اس پورے پرکرن میں سامنے آیا کہ جس طرح سے اجازتیں جو ملی اس سے کہیں ادھک جا کر بیلڈر نے یہ کنسٹرکشن کی اس ٹاورز کے ایک طرف کھے گا اور جو کئی دنوں تک اس علاقے میں رہنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے صحت کو لے کے بہت سی چنتائیں جتائی جا رہی ہیں ڈسٹ پارٹیکلز اور جو کانکریٹ اور سمنٹ کے جو بہت مہین مائنیوٹ پارٹیکلز ہوا میں سسپینڈڈ رہیں گے کئی دنوں تک اس سے لوگوں کو سانس سے جڑی ہوئی سمسیائیں آ سکتی ہیں نوائڈا میں تین پرائیویٹ ہسپتالوں کو سٹینڈ بائی موڈ پر رکھا گیا ہے وہاں پہ دھائی بجتے ہی ایپیکس اور سیان کے یہ دو ٹاورز ہیں ان میں بارود کو چنگاری دکھائی جائے گی سیان نام کے ٹاور میں جو ایپیکس سے انچائی میں تھوڑا ہی کم ہے اس میں یہ چنگاری دکھانے کا کام پہلے گیا جائے گا اور اس کے کچھ ہی سیکنڈ باد ایپیکس میں جو باد لگایا گیا ہے سیان نام کے ٹاورز ہیں سیان نام کے ٹاورز ہیں donítینا ہے سیان نام کے ٹاورز ہیں ہمیں ایک خرم دیکھ لیتا ہے ہمیں 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 خرم دیکھ لیتا ہے دیکھ testimon 소امی ہمیں خرم دیکھ لیتا ہے موسیقی 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 بھارت سے یہی ہے کہ دو بہو منزلہ عمارتیں سو میٹر اونچی دو بہو منزلہ عمارتیں جنہیں بھارت کی سپریم کورٹ نے پچھلے سال اویٹھے رایا تھا آخر کار مہینوں کی تیاری کے بعد آج ان دونوں عمارتوں کو دھوست کر دیا گیا ہے انہیں نیچے گرہ دیا گیا ہے جو آپ اپنی سکرین پر نہیں دیکھ پا رہے اس کا تھوڑا سا ورنن میں آپ کو ضرور دے دوں اس علاقے کے آس پاس جس طرح کا پولیس بندوبست جس طرح کا امرجنسی سرویسز کا بندوبست ہے وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے بہت سے لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کر یہاں کی کچھ اپن سپیسز میں اور پارکوں میں آ کر اس ڈیمولیشن کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ابھی بھی ایک فاصلے سے ان ٹاورز کو گرتا ہوا دیکھنے کے بعد ان پارک میں کھڑے ہیں یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور محول یہاں پر ایک دم اتسکتا سے اور کاتو ہل سے بھرا ہوا ہے جیسا کہ میں کچھ دیر پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں کی آس پاس کی سوسائٹیز میں جو بہو منزلہ امارتیں ہیں لوگ اپنی بیلکنیز میں آ کر ان ٹاورز کے ڈیمولیشن کو دیکھنے کے لیے کافی دیر سے کھڑے ہوئے تھے اور آخر کار جہاں سپر ٹیک ٹوین ٹارز ابھی چند منٹ پہلے آپ کو کھڑے دکھائی دے رہے تھے اب وہ ٹاورز وہاں پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں اس ڈیمولیشن کے بعد جو بتایا گیا ہے کہ ساٹھ سے ستر ہزار ٹن کا ملبا اس سائٹ پہ اکٹھا ہونے جا رہا ہے جس میں سے کچھ ملبا ایسا ہوگا جو اس سائٹ پہ جو گھڑا بنا ہے اس ڈیمولیشن کے بعد اس گھڑے کو بھرنے کے لیے استعمال کر لیا جائے گا لیکن جو باقی ملبا اور مٹی بچے گی اسے یہاں سے ہٹانے میں قریب تین مہینے کا سمیں لگے گا اور ہزاروں ٹرکس کو دن رات یہاں سے اس ملبے کو ہٹانا ہوگا اور ایک ڈسپوزل سائٹ پہ لے جا کے اس ملبے کو ڈسپوز کرنا ہوگا یہ ایک لمبی پرکریہ ہونے جا رہی ہے اور اگلے کچھ مہینوں میں ہی یہ صاف ہو پائے گا کہ یہ کتنا سمیں لگتا ہے اس پورے ملبے کو یہاں سے ہٹانے میں اس تاور کے ساتھ کی بلڈنگز جو اب ہمیں کچھ کچھ نظر آنی لگی ہیں اس دھوئے اور دھول کے گوبار کے بیچ یہ دیکھنا باقی ہے کہ ان بلڈنگز کی کیا ستھی ہے ان بلڈنگز میں کیا کوئی نقصان پہنچا ہے کوئی درارے آئیں ہیں یا اور کسی طرح کا نقصان ان سٹرکچرز کو پہنچا ہے اس کا ایویویشن پرشاسن اور جس کمپنی ایڈیفیس انجینئرنگ نے یہ ڈیمولیشن کیا ہے ان کی ایک ملی جولی ٹیم اس کا اولوکن اب سے کچھ ہی دیر بعد کرے گی اس موقع پر جا کے اس سائٹ پر جا کے یہ دیکھا جائے گا کہ ڈیمولیشن ہونے کے بعد کیا حالات ہیں آس پاس کے گھروں پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے کہیں کوئی سٹرکچرل ڈیمیج تو نہیں ہے یہ بات صاف ہے کہ آس پاس کے گھروں میں اس وقت بہت سی مٹی اور دھول ضرور اندر چلی گئی ہوگی اور یہی وجہ تھی کہ ان گھروں سے لوگوں کو باہر جانے کے لئے کہہ دیا گیا تھا انہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانے کے لئے کہہ دیا گیا تھا آج سات بجے اس پورے علاقے کو کھالی کر دیا گیا تھا اور آج شام سے پہلے یہ لوگ اپنے گھروں میں واپس نہیں لوٹ سکتے صحت کو لے کے جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں بہت سی آشنکہ ہیں جتائی جاتی رہی ہیں کہ یہ دھواں یہ مٹی یہ دھول اس کا صحت پہ کیا اثر ہوگا respiratory illnesses یعنی سانس لینے سے جڑی ہوئی جو بیماریاں ہیں فینفڑوں سے جڑی ہوئی جو بیماریاں ہیں جو لوگ ان بیماریوں سے گرست ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل سمیہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو سانس لینے میں دکت ہے جو لوگ آسٹھمیٹک ہیں ان کے لیے یہ جو دھول کے کن ہیں یہ آنے والے کچھ دنوں میں ایک سمسیہ کا وشہ بن سکتے ہیں لیکن نظارہ جو ہم نے آپ کو یہاں سے دکھایا وہ ان ٹوین ٹاورز کے demolition کا تھا کس طرح سے یہ ٹاورز تاش کے پتوں کی طرح ڈہتے ہوئے زمین دوز ہو گئے ان کا اثر کیا ہوگا یہ اس وقت کہنا بہت مشکل ہے اس کا دھیرے دھیرے اولوکن کیا جائے گا اس کا انالیسز کیا جائے گا جیسا میں نے آپ کو بتایا اب سے کچھ دیر بعد ہی ایڈمنیسٹریشن اور پرائیوٹ کمپنی جس نے یہ ڈیمولیشن کیا ہے ایک پورا ایک انالیسز اس کا کیری آؤٹ کیا جائے گا جا کے دیکھا جائے گا کہ ساتھ کی بیلیڈیز پر سکتال سے پڑا ہے اور کہیں کوئی سٹرکچرز کو کوئی ساتھ کیا جائے گا ساتھ کیا جائے گا اپیکس اور سیان جو سپر ٹیک ٹوین ٹاورز کے نام سے بھی جانی جاتی رہی ہیں یہ دونوں امارتیں بارود لگا کر آج دھوست کر دی گئی ہیں انہیں زمین دوز کر دیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں یہ دو ٹاورز کچھ پل پہلے کھڑے تھے وہاں پر اب جو نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک ملبے کا دھیر ہے ایک چھوٹا سا ملبے کا پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اس جگہ پر دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ بائیں طرف پر آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے وہ امریلڈ کوٹ سوسائیٹی کا سٹرکچر ہے اسی ویلڈنگ کو سب سے زیادہ خطرہ تھا سپر ٹیک ٹوین ٹاورز کے ڈیمولیشن سے یہ دیکھا جانا باقی ہے کہ اس ڈیمولیشن کا امریلڈ کوٹ کے ان سٹرکچرز پر کیا اثر پڑا ہے جو دہینے حصے میں آپ ویجولز دیکھ پا رہے ہیں اس ملبے کے پہاڑ کے دہین طرف وہ ایٹی ایس ویلیج ہے سپر ٹیک ٹوین ٹاورز اور ایٹی ایس ویلیج کے بیچ پھر بھی تھوڑا سا زیادہ فاصلہ تھا تو آشنگ کا کم جتائی جا رہی تھی کہ شاید ایٹی ایس ویلیج کے سٹرکچرز کو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوگا لیکن اس ستی میں ابھی یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ کیا ان بیلڈنگز کو ان ٹاورز کو کسی قسم کا نقصہ ہوگا یا نہیں وہ ایک انیلیسز اور ایک اولوکن کے بعد ہی اس بات کو کہا جا سکے گا کہ اس ڈیمولیشن کا آس پاس کی بیلڈنگز کے اوپر کیا اثر پڑا ہے میں سر آج سے درخواست کروں گا کہ وہ اسی اسی نظارے پہ بنے رہیں اور آپ کو نزدیک سے دکھاتے رہیں وہ جگہ جہاں پہ کچھ منٹ پہلے سپر ٹیک کے ٹوین ٹاورز کھڑے تھے اور اب آپ کو وہاں جو نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک ملبے کا پہاڑ ہے بہت ہی اچمبہے میں ڈال دینے والے ویجوالز ابھی ہم نے دیکھے ہیں اور آپ کو لائیو پرسارن کے ذریعے دکھائے ہیں اس طرح کا نظارہ بھارت میں بہت کم دیکھا گیا ہے پہلے بھی اس طرح کے کچھ ڈیمولیشن کیے گئے ہیں لیکن اتنی اونچی امارتوں کے ڈیمولیشنز بھارت میں پہلے نہیں ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کیس ٹڈی کے طور پر بھی اس سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ڈیمولیشنز کرنے میں کتنے سکشم ہیں بھارت کے اتھارٹیز اور بھارت کی ایجینسیز لیکن سو باتوں کی ایک بات سپر ٹیک ٹوین ٹاورز جنہیں پچھلے سال عوید ہوشت کیا گیا تھا ایک لمبی قانونی لڑائی کے بعد آج آخرکار یہ دونوں ٹاورز دھوست کر دیے گئے ہیں اور مٹی میں مل گئے ہیں اور اس براڈکاسٹ میں آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ختم کرنے سے پہلے اس نظارے کو دیکھ کر مجھے قوی گوپال داس نیرج کی کچھ پنکتیاں یاد آ رہی ہیں جو میں آپ سے ساجہ کرنا چاہوں گا ان کی ایک قویتہ میں انہوں نے کہا تھا سوپنے پھول سے میت چھبے شول سے لٹ گئے سنگار سبھی باغ کے ببول سے اور ہم کھڑے کھڑے بہار دیکھتے رہے کاروان گزر گیا گوبار دیکھتے رہے کاروان گزر گیا گوبار دیکھتے رہے میرا نام راگویندر راؤ ہے میرے ساتھ کیمرہ پر میرے سہیوگی سیراج علی یہ سیدھا پرسارن لے کر آپ کے سامنے اپستت ہوئے بی بی سی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوال اور نیچے جو وہ سامنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو